داستان مومل رانو مومل کی کہانی مکمل طور پر تلسمی محول سے گھری ہوئی ہے جس میں تمام تک تلسمات دیکھے جا سکتے ہیں ایک محل جو کلے نما بڑی بڑی دیواروں اور خوبصورت باغات سے سجا ہوا تھا ایک تلسمی محول جو کچھ حقیقی اور کچھ مصنوعی چیزوں سے بھرا ہوا تھا جس سے بغیر کسی رہنمائی کے گزرنا مشکل تھا خصوصاً اس جگہ جہاں پانی کا ایک بڑا تالاب بنا ہوا تھا کیونکہ تالاب کا راستہ اپنی بھول بلائیوں کی وجہ سے بہت دشوار تھا اس کے علاوہ اس تلسمی محول میں خطرناک کوئیں بنے ہوئے تھے جن کی تہمیں تیز دھار نیزے اور بھالے چھپے ہوئے تھے یہ سب کچھ مومل سے شادی کرنے کی خواہش رکھنے والے شہزادوں کے لیے آسمائش تھی کہ جو بھی اس محول سے باسلامت مومل تک پہنچے گا تو مومل اس سے شادی کر لے گی مومل گجر خاندان کے راجہ نند کی بیٹی تھی جو میر پرماتھیلوں کا حاکم تھا جو اپنی بہن سومل اور دیگر پانچ بہنوں کے ساتھ میر پرماتھیلوں سے جیسل میر کے علاقے لڈانوں میں چودہ صدی میں تلسمی کاک بنایا تھا اس کا مقصد صرف امیر لوگوں کی ملکیت لوٹنا تھا جو مومل کی حسن کے اسیر بنتے تھے اس تلسمی محل کے چاروں طرف مومل کے پہنے دار تائینات تھے اور کچھ خواتین خدمتگار تھیں جن کا کام لوگوں کو دھوکہ دینا تھا اور اس کے حسن کے چرچے تھے اور یہ بات عام تھی جو بہادر اور جرتمند مرد ہوگا وہی اس تلسمی جہاں سے گزر کر مومل جیسی حسین دوشیزہ کو حاصل کر سکتا ہے اس وقت کے عمر کوٹ کے حاکم ہمیر سومروں نے اب تی تین وزراء کے ساتھ اس موہم پر جانے کا ارادہ کیا اور نکل پڑے کاک محل پہنچ کر ہمیر سومروں اور رانوں کی علاوہ دو وزراء نے اپنی قسمت آزمائی لیکن ناکام رہے اور پھر رانوں میندروں نے اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا رانوں اپنی ذہانت اور جرتمندی سے مومل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور مومل نے اس کو اپنا شوہر تسلیم کر لیا دوسرے دن صبح رانوں مومل سے رخصت ہو کر اپنے ساتھیوں سے آملا اور عمرکورٹ واپس روانہ ہو گئے موسیقی 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 ایک رات بڑے عرصے کے بعد قید سرحان ہونے کے بعد رانو مومل سے ملنے محل پہنچا تو مومل کو کسی مرد کے ساتھ سویا ہوا پایا اور غیرت میں آ کر ہمیشہ کے لئے مومل کو چھوڑ گیا لیکن جاتے جاتے اپنی لکڑی نشانی کے طور پر مومل کے سرحانے چھوڑ گیا صبح جیسے ہی مومل نین سے جاگی اپنے سرحانے رانو کیل رکھی ہوئی لکڑی کو پایا اور سمجھ گئی کہ رات وہ آیا تھا لیکن اس کی بہن سومل کو مردانے بھیس میں سویا ہوا دیکھ کر ناراض ہو گیا ہے بات میں مومل نے سینکروں پیغامات اور کاسد بھیجے تاکہ رانو کو اصل حقیقت کا پتا چلے لیکن وہ نہ مانا موسیقی 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 آخر کار اور کوئی چارانہ دیکھتے ہوئے مومل بیوپاری کا بھیس بدل کر رانوں سے میل جول رکھنے کی خاطر عمر کوٹ کے نزدیک آ کر رہنے لگی ایک دن شترنچ کھیلتے ہوئے مومل نے جان پوچھ کر اپنی نشانی دل دکھا کر اپنی پہچان کروانا چاہی لیکن رانوں کو جیسے ہی پتا چلا کہ یہ وہی مومل ہے تو ناراض ہو گئے مومل کی تمام تر منت سماجت رانوں کو منع نہ سکی اور رانوں نے پھر سے مومل کو الگ ہونے کا کہا موسیقی 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 جیرا ہمیں اوڑیڑا دیچی باریا جب مومل کی تمام ترکیبیں اور حربیں رانو کو منانے کی ناکام ہو گئیں تو مومل نے مایوس ہو کر خود کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا اور لکڑیوں کا ایک پڑا ڈھیر بنوا کر تیل چھڑک کر آگ لکوا دی اور خود اس میں کود گئی یہ بات جب رانو تک پہنچی تو وہ خود بھی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسی آگ میں کود پڑا اور دونوں جل کر راکھ ہو گئے موسیقی 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 موسیقی